آج میں جنگل کے اندر سے پرانے والے ٹی ریکس کو پکڑ کے لے کر آ چکا ہوں یہ تو یہ ہمارا پرانا لیجنڈری ٹی ریکس ہے ارے واقعی ارمہ بلکل صحیح ہو رہے ہیں یہ تو پرانا والا لیجنڈری ٹی ریکس ہے یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا سب سے پہلے تو ہمیں اس دیتھرن کو کلیر کریں گے اگر تو ہمارے پرانے والے ٹی ریکس نے یہ سارے کے سارے دیتھرن کو آرے اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ سیکرٹ بوکس ٹوٹے گا تو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کیا ہے اگر تو ہمارے پرانے والے ٹی ریکس نے ان سارے کے سارے ڈائنسوس کو مار دیا مطلب یہ بڑی آنکھوں والے چھوٹے آنکھوں والے اگر ڈائنسوس مارے گے تو ہم لوگ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھیں گے اور پرانے والے ٹی ریکس کو نئے والے ٹی ریکس کے ساتھ بھی لڑوائیں گے ویسے مجھے لگتا ہے پرانے والے ٹی ریکس نہ دیکھو اول ڈیس گولڈ ہوتا ہے اب تو صحیح کہہ رہا کہ اول ڈیس گولڈ ہی ہوتا ہے لیکن بھائی کیا پتہ نیا والے ٹی ریکس زیادہ اوپی ہو آرے میں تو آرامان پھر پرانے والے ٹی ریکس کی ٹیم کیا دور ہوں پرانے والے ٹی ریکس کسی کو بھی نئے چھوٹے گا اور ویسے آرامان پھر نیا والے ٹی ریکس بھی بہت خطانہ گے لیکن پرانا والا لیجنڈری ٹی ریکس اور وہ آرامان پھر واقعی میں لیجنڈ ہے یس گائز پرانا والا تو بھائی لیجنڈ ٹی ریکس ہے اور یہ سارے سارے تھریزینوں سورس جب پرانے والے ٹی ریکس کو دیکھیں گے ہمارے پاس تب ان کو پتا چلے گا ان کو گائز ہم لوگ اپنے گراؤن کے اندر لے گا جائیں گے اور یہاں پر تو کافی زیادہ ڈائنسورس ہے پتا نہیں یار یہ ٹی ریکس ان ڈائنسورس کو مار پائے گا کہ نہیں مار پائے گا ارے ہمار پہ فکر ہی مت کرو پرانا والا ٹی ریکس سب کو ایلیمنیٹ کرے گا ویسے چوب مجھے جو لگ رہے ہیں ان کوشن ماس کے اندر سے کچھ زیادہ ہی خطرناک یونٹ نکلیں گے آرے جو ابھی نکل جائے ہمارے پہ ٹی ریکس سب کو ایلیمنیٹ کرے گا فکر مت کرو ویسے ہم لوگ اپنے ٹی ریکس کی طورتی ہیلپ کر دیں گیا لیکن ہم لوگ ٹی ریکس کی ہیلپ کیسے کریں گے چوب ٹی ریکس کی ہیلپ ہم لوگ ایسے کریں گے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کوئی ویپن وغیرہ لگا سکتے ہیں اگر ہم لوگوں نے کچھ ویپن لگا دیا تو ہمارے ٹی ریکس کافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی آرے ہمار پہ ویسے ویپن لگانے کے ضرور تو نہیں یہ وہ لیجنڈری ٹی ریکس یار چوب دیکھ یہ سارے کے سارے یونٹس تو مارے جائیں گے بھائی ہمارا پرانا ٹی ریکس کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا لیکن یا چوب یہاں بنا ایک پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ جب وہ ٹی ریکس آگے کی طرف جائے گا اور اس کے بعد جب وہ یہاں پر آئے گا تو یار یہ بھی تو کسٹم یونٹس ہی ہیں دیکھ ان کے اوپر بھی ویپن لگے ہوئے ہیں جب ان کے اوپر ویپن لگے ہیں تو ہمارے ٹی ریکس کے اوپر بھی ویپن لگے ہونے چاہیے ویسے مجھے لگ رہا ہے براچوں سوروں تو نیچے ہی گر جائے کیونکہ اس کا بیلنسنگ بہت خراب ہونے والا ہے اور یہاں پر کتنے زیادہ باکسز ہیں جو کہ ہیڈن ہیں میں گاؤنٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگوں کو کیا سپرائز اس دیتھ رن کے اندر ملنے والے ایک دو تین چار پانچ چیز سات اور آٹھ پورے گو اپنے گراؤں کا لگے hein ہم لوگ بیٹل کو شروع کرتے ہیں اور اس کے باظت بھی بیسے پرانے والے تی ریس کو لے کر جانا ہے پرانے گ راؤں کے اندر آریگے پرانے علی اپنے گراؤں کے اندر اپنے گراؤں کے اندر آگے لوگے سات اس پرانے والے تی ریکس میں جان ہوں طب پتہ چلے گا کہ یہ تی ریکس زیادہ یہام ٹی ریکس یا بھی ripe liability ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹل کو شروع کر دیا آرے یہ دیکھا ہے آمان پہ پرانے والا ٹی ریکس مس جا رہا آگے کیا رہا بھائی صاحب اٹھا کے پھینک دیا آرے یہ تو آمان پہ پرانے والا ٹی ریکس نئے والا ٹی ریکس کو نہیں چھوڑے گا جو پکڑ کے پھینک دیا تھا یہ پکڑا اور لیٹس کو اس کو بھی مار دیا ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بڑھا ٹی ریکس ہے لڑنی پائے گا یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ٹوٹے گا یہاں پر نیو والا ٹی ریکس آ چکا ہے لیکن یہ جو نیو ٹی ریکس ہے نا یہ وہاں تھوڑا سا اپ ڈیٹڈ ہے آرے رہا رہا یہ تو کسٹم یونٹ ہے پرانے والے ٹی ریکس نے اس کا ٹیل پکڑ لیا اور نئے والے نے اس کا ٹیل پکڑ لیا جو پرانے والا ٹی ریکس ہے وہ دیکھو سائز میں تھوڑا بڑا جو پتہ نہیں سائز میں بڑا ہے کے نہیں لیکن یہ ڈائرٹ کہاں پر جانے ہی کوشش کر رہا ہے پلیز ڈونٹ ڈو ڈیس یار بھائی سیدھا دیتران کلیر کرو آرہی ہے دیکھو آرہی ہے دیکھو آرہی ہے آگے کی طرف جا چک ہے اوکے لیٹس کو بھائی صاحب اتنے بڑے ڈائنسور کو ٹی ریکس اٹھا کے پھینک سکتا ہے کیونکہ اس کے گلے کے اوپر بہت زیادہ مسلز ہیں واقعی جب اس کے گلے کا مسلز زیادہ ہی سٹرونگ ہے اور یہ دوسری ڈائنسورز کا سائز زیادہ ہی بڑے ہیں لیکن بھائی اس نے پکڑ کے پٹک دیا نیچے کی طرف اور مار بھی دیا آرہی جا رہا مانے بھائی یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا ایلوسورز کا بھی سائز بڑا ہے لیکن ایلوسورز کی گلے سے پکڑ لیا ٹی ریکس نے اور گلے سے پکڑا ہے تو بھائی گلہ ٹوڑ گئی رہے گا اور یہ دیکھو واقعی میں گلے سے پکڑ لیا ٹی ریکس واقعی میں بہت چلاک جو بہت زیادہ سمارٹ ڈائنسور تھا یہ ٹی ریکس اور یہ واقعی میں بہت زیادہ چلاک ہے اوکے یہاں پر ایک اور ڈائنسور آ چکا ہے کیا ٹی ریکس اس کو بھی مار پائے گا کی نہیں اس نے تو ٹی ریکس کے پیٹ سے پکڑ لیا ہے اور ٹی ریکس نے بھی اس کے پیٹ سے پکڑ لیا ہے ٹی ریکس کا مو دیکھو کتنا خطرنا کیار واقعی میں جوب یہ ہے کہ اس کا مو اس کا سکیلٹن کتنا ساتھ بڑا ہے اور ساتھ میں اس کا ہیڈ بھی کتنا ساتھ بڑا ہے اے دان تو گز چکیں گا اس کے اندر اوکے لیٹس کو اب دیکھتے ہیں کہ اس والے سیکریٹ جگہ سے کیا نکلتا ہے ٹی ریکس اس کو ٹوڑ دے ایک دفعہ تو نے اس کو ٹوڑا تب ہی تو پتا چلے گا کہ اس کے اندر سے ایک اور ٹی ریکس نکلا لیکن یہ والا ٹی ریکس سائد میں چھوٹا ہے دونوں نے ایک دوسرے کا ٹیل پکڑ لیا لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو پرانے والا لیجنڈری ٹی ریکس ہے اس کے لیگ پاور بہت زیادہ ہے اس کے ٹانگوں کے اوپر مسلز دیکھو کتنے زیادہ مسلز ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ پاورفل ہوگا جبکہ ہمارا نیو والا ٹی ریکس اس کے اتنے زیادہ مسلز نہیں ہیں یہ تو بھائی ایک ہی جھڑکے میں مارا جائے گا اس کو پکڑ کے پھینک دو یہ بھی مارا گیا گورو دے جائنڈ ہے کیا یہاں پر گورو دے جائنڈ بھی ہے گورو دے جائنڈ بھی بہت بزا آئے گا گورو دے جائنڈ بھی پرانے والا رکھنا پڑے گا آرے لیکنیر آپ کو غورو دے جائنڈ ٹی ریس کو ایلیمنیٹ کر سکتا ہے سن چین مجھے ہی لگ رہا کہ اس ٹیرڈ کو کوئی بھی ایلیمنیٹ کر سکتا ہے غورو دے جائنڈ ماننے کی کوشش تو کر رہا لیکن بھائی یہاں بنا گورو دے جائنڈ کا سائز بڑھا ہے اور سائز بڑھا ہونے کی وجہ سے غورو دے جائن یہاں پر گلچ کر رہا ہے میرے خیال سے گورت جانی ہمارے فائٹ نہیں کر سکے براچو سورس میچے تو نہیں کر گیا بھائی یہ دیکھو کتنا بڑا سائز ہے تیریس کا تو سائز بڑا ہوگا تو یہ ہمارے پر تیریس گلچ کر رہا ہے براچو سورس بیسے ابھی تک مس چل رہا ہے اور اب وہ تیریس کیا کر رہا ہے ارے یار بھائی یہ تیریس داریٹ اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تیریس پلیز یہ مت کر یار ارے یار امبر اس کو دھکا دو آگے کی طرف اوکے میں دھکا دیتا ہوں یہ دھکا دے کے میں اس کو نیچے نہ گرہ دوں ارے یہ کیا کر رہا ہے رامہ بھائی یہ شورٹ کٹ بانے کے چکروں میں ہم بھائی تیریس شورٹ کٹ نہیں ماننا ہے رک جا رک جا رک جا آگے کی طرف بھائی صاحب ادھر نہیں جانا تیریس ارے اس کو تھوڑا اور دھکا دو آپ بلکل مس دھکا دے رہے اوکے چوب میں اس کو دھکا دینے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن بھائی یہ کہیں گری نہ جائے آرے نہیں نہیں آرے آمان بھائی واپس سے یہ یہاں پر آ چکا ہے اوکے گائز ہم لوگوں نے کسی طریقے سے تیریس کو واپس سے گراؤنڈ پر لے آئے لیکن یہاں بھائی تکر مانے کوشش کہ تیریس نے پکڑ لیا گورو تو اس دفعہ نہیں ٹکنے والا یہ پرانا لیجنڈری تیریس ہے اور یہ پرانا لیجنڈری تیریس اس تیتھرن کو تو کلیر کر کے ہی رہے گا اوکے بھائی صاحب گائز یہ کیا ہو رہا ہے کو مار کیونی پارا آرے آمان بھائی یہاں بھائی تیریس مارایا نہیں سنچین تیریس نہیں مارا مجھے لگا تھا کہ تیریس واقعی میں مار گیا یہ نیچے گر گیا تھا آرے یہ بور کیا کرے گا چھو اب یہ بور تو کچھ بھی نہیں کرے گا اور اب یہ تیریس یہاں بھائی رکیوں کیا آرے اس کو دوبارہ دھککا دینا پڑے گا آگے کیا یہ کہ اب آپ دیریس تیریس دوبارہ دھککا دینا پڑے گا کیا اور اس کے پچھ پارے کے اوپر دھکا تو ہموں پر پکا آگے جائے گا یار اوکے میں اس کو دھکا دے تو رہا ہوں یہ تو ہلی نہیں رہا آرے کوئی تو لوچا ہے اور امان پھر یہ ٹی ریکس یہاں پر رک کیوں کیا کوئی تو لوچا ہے گائز یاس ایلیوے گائز ہم لوگ یہاں پر دوبارہ سے آ چکے ہیں اور ہم لوگ نے ٹی ریس ہونا یہاں پر آگے کی طرف رکھ دیا ہے پیچھے والے تو سارے کے سارے یونٹ مارے جا چکے تھے اوکے وہ تو سارے کے سارے مارے جا چکے ان کو چھوڑے اوکے دیکھتے کہ ٹی ریس کتنا آگے جاتا ہے ٹی ریس تو پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے تجھے آگے کی طرف جانا ہے آرے پتہ نہیں اوکے تو بار سے گلیچ کرے گا بھا یہ دیتھ رن کتنا تا غلط بنے میں لگتا ہے گائز مجھے اپنا دیتھ رن خود ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا یہ تو جراف کی بوڈی کے اندر پھچ چکا میں بھی یہ سوچ رہا ہے چوپ لیکن ہم لوگوں نے اپنا دیتھ رن خود ہی بنانا چاہیے ہم لوگوں نے گائز یہ والا دیتھ رن سٹیم سے لیا تھا اور یہ اتنا زیادہ گلیچی ہے کہ میں تم لوگ کیا ہی بتا ہوں باپ پہ باپ ٹی رس کو آپ نیچے گراؤں کہ مجھے پورا یقین ہے تو بیسی باتیں مت کر میں اس کو دھکا دے دو رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے اس کے موہ کے اندر سے اس کو دھکا دینا پڑے گا چل تو رہا ہے بیسے بوڈی سے تو نہیں موہ سے دھکا شاید میں دے سکتا ہوں کو میں ٹرائے کرتا ہوں مجھے نا ایک ہی ڈر ہے گائز وہ ڈر یہ ہے کہ ٹی رس کو میں اڑا کے نیچے کی طرف نہ پھینک دوں آرہ نہیں آرہ آمان بہ ایسا نہیں ہوگا فکر مات کرو اوکے آئی ہوپ تو سنچر ایسا نہیں ہوگا اوکے لیٹس گو آرہ بھائی ساکر میں ٹی رس کو مار دیا کیا آرہ نہیں آمان بہ آپ نے مارا تو نہیں آرہ یہ دیکھو چالو ہو گیا آرہ آئیم سو سوری ٹی رس مجھے دھکا دینا پڑا تجھے لیکن تو بھی تو بھائی اککل یوز کاری نہیں رہا بہتا نہیں کہاں سے شورٹکٹ مانے کی چکروں پہ بھائی اگر یہاں پہ فیس نہ لگاؤ تو ٹی رس نیچے گئے کے مر جاتا وہ بھائی اتنا نیچے جانا پڑتا آرہ آمان بہ پاک یہ ہے لیکن آرہ بھائی یہ ایلیفینٹ کتنا زیادہ بہت ہی بہت سرونگ ہے یہ تو ٹی رس مارا ہی نہیں جا رہا ہیں سنچن ویسے یہ ایلیفینٹ بہت ہی بہت سرونگ ہے لیکن ہمارا ٹی رس بھی کسی تے کم نہیں اس کے اندر سے براچو صورت نکلے گا کہ اس کی گردن باہر نکلی بھی تھی اور اب وہ ٹی رس کو بھی دوبارہ براچو صورت پیچھے کے طرف دھککہ دے رہا ہے اس کو آگی کے طرف دھککہ دے رہا ہوں مجھے صرف یہ ڈر ہے کیونکہ مجھے پتہ کہ ہلکی سے ڈھکے سے نا گیم کندرے کافی اوپر کی طرح اٹھ جاتے ہیں لیکن ارامان بھائی یہ براچوسورس نہیں مارا جا رہا سنچیں تو براچوسورس بھی بہت خطرناک دینسور ہے اس کو تو انہیں ہلکے میں لیا ہے کیا اوکے لیٹس گو ٹی ریکس اس کو بھی مار دے اور اگر ٹی ریکس ان سب کو کھا جائے گا تو کتنا اس کا پیٹ بھر جائے گا یہ ریورٹس کیوں ہو رہا ہے بھائی سائز بڑا ہونے کی وجہ سے کیا مست گلیچ ہو رہا تھا آرے اس کو بھی دیکھو اوپر ٹی ریس نے پٹک دیا اور ٹی ریس نے تو اس کو نیچے پھینک دیا ٹی ریس کو اس کو نیچے گرنے دینا بھائی پکڑ ہے گائز ایک تو نیچے وہ گر رہا تھا آرے یا دوبارہ سے شورٹ کٹ ماننے کے چکروں میں ٹی ریکس اس کو دوبارہ دکھا دینا پڑے گا اگر تو گائز یہ نیچے گیر گینا تو ہم لوگ سیدھا اس کو اپنے گراؤنڈ کے اندر ہی لے چلیں گے اور وہاں ہی پر ٹیسٹ کر لیں گے اوکے لیٹس گو ارے مہ بے آپ نے یہ جان بوس گلت دھکا دی رہے ہیں جو آپ تجھے پتا ہے میں نا فیڈ اپ ہو چکا ہوں اس دیتھ رن سے یہ دیتھ رن کتنا کلچی ہے ارے لیکن امان پہ پلیس تھی ہان سے دھکا دو انجین میں دھکا دینے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن یہ آگے کی طرف مو بھی نہیں کر رہا تو میں کیا کروں اوکے بیٹا مینٹ اس دفعہ میں اس کو آگے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کرتا ہوں ارے ٹیریس آگے چلا جائے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں نے ٹیسٹ ہی تو کرنا ہے تو ہم لوگ پہلے تو ان دونوں کو ایک ساتھ یہاں پر پلیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ارے یار بھائی جو نیو والا ٹیریس ہے نا اس کا بھی شیپ بہت اچھا ہے لیکن اس کا مو دے کتنا بڑھا ہے ہموں پر اس کی ٹاگوں کے مسلز دیکھو کتنے زیادہ بڑھے ہم لوگ ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ان کو آپ ہمیں فائٹ کروا دیں گے تو پتا چل جائے گا ہے نیو والا زیادہ شرونگ ہے پرانے والا ارے چلو بیٹا کو شروع کر رہا ہے مجھے لگ رہا کہ یہ نیو والا تھوڑا تھا ویک اور پرانے والا زیادہ شرونگ ہے پرانے والا مو ہی پکڑ لے ٹیریس کا اس کا سائز دیکھو کتنا بڑا ہے ہاں جو پرانے والے لیجنڈری ٹیریس کا مو دیکھ کتنا بڑا ہے وہ بھائی کاٹ رہا تو پورا کا پورا ٹیریکس ہی ہل جاتا ہے لیکن یہاں پر ابھی تک مس لڑائی چل رہے گا اس پرانے والا ٹیریس کے ساتھ نیا والا ٹیریس بھی کسی سے کم نہیں ہے مطلب کافی ٹاف ٹائم دے رہا ہے وہ تو گائز دیتھرن میں تم لوگوں کو پتا ہے نا کہ یونٹ کچھ زیادہ ہی اوپی ہو جاتا لیکن یہاں پر لیجنڈری ٹیریس نے آرام سے نیو ٹیریس کو مار دیا آرے آرام اب اس کی ہیلتھ بار کو آن کرو اوکے ہیلتھ بار آن کرتا ہوں اس کی عادی ہیلتھ گئی ہے ہم لوگ نا ہیلتھ بار آن کرتا ہوں بارہ سے بیٹل شروع کر دیتے ہیں اس سے ہم لوگ پتا چل جائے گا کہ زیادہ سٹرونگ کون ہے اب تم لوگ یہاں پر ہیلتھ بار کو بھی دیکھنا آرے آپ پتا چلے گا اوہ بھائی ایک بائٹ کیا اور پرانے والے ٹیریس نے نئے والے ٹیریس کی کتنی ہیلتھ لے لی لیکن اس دفعہ نئے والے ٹیریس نے بھی کافی ہیلتھ لے لی اوہ پر پرانے والے ٹیریس کا نا صرف اسی بائٹنگ پاور بہت خطرناک نا چو بائٹنگ پاور بہت سٹرونگ ہے کیونکہ اس کا مو بھی تو بہت زیادہ ہے آرے لیکن آرامان بھے وہ دیکھو نئے والے ٹیریس نے بھی بہت زیادہ کاٹا سنچر وہ کاٹ تو رہا لیکن اس کا مو دیکھ بھائی پورے کے پورے ٹیریس کی بوڈی کو پکڑ لی اس نے بہت بہت پرے بہت پیار اوہ پر اس کا مو واقعے میں بہت زیادہ بڑا وہی تو میں کہہ رہا اس کی بائٹنگ پاور بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ نیو والے ٹیریس ہمیشہ مارا جا رہا ہے ایلیوی آج کے لئے ترمی تنا ہی تم لوگ چینل کو سبسکرائی پر بہل وڈیفکیشن کو آل پر لکھانا ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے با بائی